لندن سے بیگم شمی مختر کے سفر آخرت کا آغاز نواز شریف اور شہباز شریف کی والدہ کی نماز جنازہ ریجنٹ پارک مسجد میں ادا جسد خاکی کل لہور پہنچا دیا جائے گا جاتی عمرہ میں تتفین کے لیے انتظامات مکمل والدہ کی تتفین میں شرکت کے لیے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو پانچ روز کے لیے پرول پر رہائی مل گئی والدہ کا جسد خاکی ائرپورٹ سے لینے شہباز شریف جائیں گے دنیا کے اندر ایک نئی اور انوکھی مثال دیکھی کہ پوتے دادی کو پارسل کر رہے ہیں ہمارے ہاتھ اور روایات یہ ہیں کہ بڑا بیٹا ماں کو قبر میں اتارا کرتا ہے ماں کو قبر میں بیٹا اتارتا ہے پھر دوہ ساشی قوان کا میاں صاحب کے پاکستان نانے پر تنز فیاز الحسن چوہان بھی پیچھے نہ رہے مریم نواز کو بلاول بھٹو کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے کرونا ٹیسٹ کروانے کا مشورہ دے دیا میری آل شریف سے یہ ہمبل مزارش ہے کہ تجہیز و تکفین سے پہلے ہی کم از کم ان کا قرال ہے اور اگر پوزٹیو آتا ہے تو ان کو جناب کارنٹائن کیا جائے تاکہ ان کی آتما کو شاندی ملے خانہ تو گھر سے آتا تھا ان سے یہ پوچھیں کہ وہ فریج آپ کے والا صاحب نے وہاں پر رکھوائی تھی کہ جس میں خانہ جو ہے وہ محفوظ رہ سکتا ہے جیل میں کھانے سے متعلق الزامات رانہ سناؤلہ نے مریم نواز کے الزامات دورا دیئے حکومت کو خبردار کیا بولے حکمران نفرت کی آگ میں جل رہے ہیں شولے بھڑکے تو سب لپیٹ میں آئیں گے فردوس آشیخ آوان نے بھی جواب دیا کہا مریم نے ایک دانہ بھی جیل کا نہیں کھایا چوہوں والا کھانا آپ کے گھر سے آتا تھا الزام اپنے باورچی پر لگائیں بلاول کرونا کا شکار آصف زرداری بیمار میاں صاحب مفرور شہباز شریف گرفتار اب بی بی کی چھوٹی بیٹی آصفہ بھٹو سیاست میں انٹری دیں گی تیس نومبر کو ملتان میں پی جی ایم کے جلسے سے خطاب کریں گی یوسف رضا گلانی کہتے ہیں جلسہ ہو کر رہے گا بلاول بھٹو کا بھی حکومت کو چیلنج کہا جو کرنا ہے کر لیں یوم تاسیس منانے سے کوئی نہیں روک سکتا دنیا کرونا سے لڑا ہی ہے یہاں سیاسی تماشا لگا ہوا ہے وزیر آزم عمران خان کی پی ڈی ایم پر کڑی تنقید ترجمانوں کے اجلاس میں کہا چوری کے پیسے چھپانے کے لیے عوام کو کرونا کے رحم و کرم پر چھوڑا جا رہا ہے آپوزیشن ہوش کے ناخن لے یہ جلسوں کا وقت نہیں کراچی میں بھٹو اور چوہدری خاندان کے ملاب کی شہنائیاں بختاور کی محمود چوہدری سے منگنی کی سادہ اور پروکار تقریب دلہ میاں ہوتیل سے بلاول کی بمپروف گاڑی دو مرسیڈیز اور پولیس کے پروٹیکول میں بلاول ہاؤس پہنچے بوسکی کا سفید شلوار کمیس پہنا چوہدری خاندان بھٹو خاندان کی نواسی کے لیے انگوٹھی تہائف اور مٹھائی بھی ساتھ لایا کرونا کی دوسری طاقتور لہر انسی او سی اجلاس میں پریشان کن آداد و شمار پیش وبا کے پھیلاو کی شرح سات اشاریہ دو فیصد ہو گئی پشاور اور کراچی میں صورتحال سنگین پشاور میں نئے کیسز کا تناسب سب سے زیادہ بیس فیصد کراچی میں اٹھارہ فیصد کے قریب چوبیس گھنٹے میں تین ہزار تین سو گیارہ نئے کیسز رپورٹ چوون مریض جان سے گئے آرمی چیف کا پاکستان آڈیننس فیکٹری واہ کا دورہ گولیوں سے میزائلز تک اور چھوٹے ہتھیاروں سے مشین گنز تک نئی تیار کردہ دفاعی مصنوعات کا جائزہ لیا چیئرمن پی او ایف لیفنیر جنرل بلال اکبر نے مستقبل کے منصوبوں سے آگاہ کیا جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا دفاعی پیداوار میں خود انحساری چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے اہم ہے سپریم کورٹ میں امہ رباب چانڈیو کے اہل خانہ قتل کیس کی سمات آئی جی سن نے بتایا دو مفرور ملزمان میں سے ایک ظلفقار چانڈیو کو گرفتار کر لیا گیا ہے عدالت کا دوسرے ملزم مرتضی چانڈیو کی گرفتاری کا حکم امہ رباب نے سن حکومت پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی ایرانی نیوکلئر پروگرام کے بانی سائنس دانوں میں سے ایک محسن فخریزادے کو تہران میں قتل کر دیا گیا ایرانی وزیر خارجہ جواد ضریف نے الزام آئیت کیا ہے کہ حملے کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے کیوی حکام کی دھمکی کام کر گئی قومی کرکیٹرز نے پروٹوکولز پر سختی سے عمل شروع کر دیا دوسری کرونا ڈیسٹنگ بھی مکمل منفی رپورٹس آنے پر پریکٹس کی اجازت دی جائے گی موسیقی